اور بھروسے منتر نمسکار کسان سمجھوار میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں ریشم آپ کے ساتھ آئیے نظر ڈالتے ہیں اس وقتی حلائنس پر کینڈری گری ایوام سہکاریتا منتری امیر شاہ نے بیہار پٹنا میں آئیو جید پوروی شیطری پرشت کی 26 بیٹھکی کی ادھیاکشتہ کہا سبھی صد سے راج سنگھی سہکاریتا کے ساتھ بھانتوں کو کرے پالن اس منچ کے ذریعے پچھلے کئی بیواد اور سمسیاؤں کا کیا گیا ہے سمدھان کینڈری منتری ڈاکٹر جی تینڈری سنگھ نے ادھانپور کٹھوار ڈوڈا میں جن کلیانکاری کینڈری یوجناؤں کے کاریان وینکی کی سمکشہ کہا جمع کشمیر کے ادھانپور نے کینڈری سرکار دوارہ شروع کی گئی سبھی کرشی اور سوستی یوجناؤں کا ادھکتم لیا ہے لاب ادھانپور کے 51,035 کسانوں کو 6,000 روپے کی ملی ہے وارشک سہائتہ 51,035 کسانوں کو دیا گیا ہے کسان کریڈٹ کار کینڈری منتری بھوپینڈری یادب نے دوبائی میں ہوئے سنگتراشتری جلوائیو پریورتن شکھر سمیلن میں کہا ادھیوک پریورتن میں پرادیوگی کی حسطان ترن اور ویت کی چناؤتیوں کو اب تک نہیں ہوا سمادھان ادھیوک پریورتن منچ پر بھارا سویڈن گھوشنا پتر ایک ستت بھوشش کے لیے گڑ بندن راجستان میں پششیمی بکشوپ کی سکریتہ سے 11 دسمبر سے دوبارہ بڑھے گی سردی گئی زلوں میں ہو سکتی ہے بارش چیپور موسمی بھاگ نے کہا اتری ہواوں کا دباؤ بڑھنے سے تاپمان میں دو سے تین ڈگری تک کی جائے گی گراوٹ اور اب سمچار وستار سے کینڈری گری ایوام سہکاریتہ منتری آمد شاہ نے رویوار کو بیہار پٹنا میں پوروی شیطریے پریشت کی 26 بیٹھک کی ادھیاکشتہ کی پوروی شیطریے پریشت میں بیہار پششیم بنگال اڑیشا اور جھارکن راجے شامل ہیں بیٹھک میں سزت سے راجیوں کے مکھے منتریوں کے ساتھ 7 پرتیق راجے سے 2 ورشت منتری بھاگ لے رہے ہیں شیطریے پریشتوں کی پرتیق بیٹھک میں راشتریے مہت کے انیک مددوں پر چرچہ کی جاتی ہے دیش میں دو لاکھ نئی پراتمی کرشیرن سمیتیوں کا گٹھن پوشن ابھیان کے مادھیم سی بچوں میں کو پوشن دور کرنا اسکولی بچوں کی ڈراب آؤٹ در کم کرنا اس کے علاوہ سامانے ہت کے انے مدد شامل ہیں ورشت 2014 سے اب تک پچھلے 9 ورشوں میں ویبھن شیطریے پریشتوں کی کل 55 بیٹھکے ہوئی ہیں ان میں 23 سمیتیوں کی 29 بیٹھکے اور شیطریے پریشتوں کی 26 بیٹھکے شامل ہیں گری منترے آمد شاہ نے سبی سدس سے راجیوں سے اپیل کی کہ ویسنگی سہکاریتہ کے سدھانتوں کا پالن کریں شریشاہ نے اس بات پر زور دیا کہ سدھاو پون اور ادار درشتی کون اپناتے ہوئے لمبے سمیے سے بقایا مددوں کا سمادھان کیا جا سکتا ہے گری منترے نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کئی بیواد اور سمسیاؤں کا سمادان اس منجھ کی سر یہ کیا گیا ہے اور کیندری منتری ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے رویوار کو ادھامپور کٹ ہوا ڈوڈا میں جن کلیانکاری کیندری یوجناؤں کے کاریانوین کی سمیقشہ کی انہوں نے کہا کہ کیندری سرکار دوارہ شروع کی گئی سبھی کرشی اور سواستے لاب یوجناؤں میں جمہو کشمیر کے ادھامپور زلے نے ادھکتام سنترپتی حاصل کی ہے اور ڈاکٹر جتیندری سنگھ نے بتایا کہ ویبن ٹرشی شیطر کی گوجناوں میں سے زلہ ادھامپور نے 51,035 کسانوں کو 6,000 روپے کی وارشک ساہیتہ پردان کر کے پی ایم کسان یوجنہ میں 100% حاصل کیا ہے اسی پرکار 51,035 کسانوں کو کسان کریڈٹ کارڈ پردان کر کے 100% حاصل کی گئی ہے ڈاکٹر جتیندری سنگھ نے کہا جہاں تک مردہ سوستے کارڈ کا سوال ہے انہیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں بھی 63,888 کرشکوں کو کارڈ کا لاب دے کر 100% حاصل ہوئی ہے انہوں نے کہا پی ایم ماندھن یوجنہ نے 60 ورش سے ادھیک آئیو کے 10,585 کسانوں کو ماسک پینشن پردان کر کے بھی 100% حاصل کی ڈاکٹر جتیندری سنگھ نے کہا آج ادھمپور کے دور دراز کے پہاڑی علاقوں اور کچھ پریدھیے گاؤں میں بھی سڑکوں کا ایک نیٹورک استحابیت کیا جا رہا ہے اور کینڈری پریعورن ون اور جلوائیو پریورتن منتری بھوپیندر یادم نے آئی ٹی سممیلن کے لانچ کی بعد سے ادھمپوریورتن انتراشتری ایجنڈی میں اوپری اسطحان پر آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ پرادیوگی کی ہستانترن اور وید کی واسطوک پریورتن چنوٹیوں کا سمادھان کیا جانا باقی ہے دوبائی میں ہوئے 28 میں سیونگتر راشتری جلوائیو پریورتن شکھر سممیلن سے نیائے سنگت اوڈیوگ پریورتن کے لیے ساجہ داری پر ایک کارکرم میں پریورن منتری نے اس وشے پر سکاراتمک ٹپڑنے کی اور کہا کہ اس چنوٹی پر سہیوگی انتراشتری تنطر ویچار ویمرش کر سکتا ہے بھوپیندری یادو نے لیڈ آئی ٹی شکھر سممیلن میں اپنے بیان کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ لیڈ آئی ٹی ٹو پوائنٹ او ایک سنرنجیت ڈھانچے اور تین ستھمبو کے مادہم سے دھرتی پر کم کاربن سنکرمن کا سمرتھن کرنے پر دھیان کے انتر کرے گا یہ تین پرموک ستھمبو سموات کے لیے ویشوک منج پرادیوگی کی حسطان تتھا سہوکاس اور ایک ادھیوگ پریورتن منج پر آدھاریت ہوگا ستھمبو کے مادہم سے ستھمبو ستھمبو پریورتن کا سمرتھن کریں گے اس میں شامل ہوں گے اور انہیں بڑھاو دینا جاری رکھیں گے سویڈن کے ساتھ گڑ بندن کے بارے میں بھوپین ری یاد نے کہا کہ ادھیوگ پریورتن منج پر بھارت سویڈن سنیوک تا گھوش نہ کی دو دیش کے بیچ ساتھ جتھاری نہیں ہے بلکہ اس تھائے بھوش کے لئے اگر بندن ہے انہوں نے کہا کہ یہ جلوائیو سنکٹ سے نپٹنے اور ایک ایسی دنیا کو آکار دینے کے ہمارے ساموہ سنکلپ کا برمان ہے جہاں ادیوگ پریہ ورن سنگ رکشن کے ساتھ سوہار د پون ڈھنگ سے وکاس کے مارک پر آگی پر سکے اور کینڈری سوچنا اور پرسارن راجے منتری ڈاکٹر ایل مروگر نے کہا کہ کینڈری سرکار مچھوارو کے مدے کا ستھائی سمدھان کرنے کے لیے بھارت اور شری لنکہ کے ادھیکاریوں کی سیوں سمیتی بنانے کی دشا میں کام کر رہی ہے کوئیم بٹور میں وکسد بھارت سنکل پی یاترہ سے سمبند بیٹھک میں انہوں نے کہا کہ کینڈری سرکار لوگوں کے کلیان کو پرات مکتہ دیتی ہے اور اس شیطر میں جوکھی مکی پہچان کرنے اور ورطمان پرابندن طریقوں کی سمکشہ کرنے کے پریاز کے تحت کولکتہ کے پاس ایک انتراشتری کارش شالہ کا آئیو جن کیا جا رہا ہے جس میں چوبیس انتراشتری پرات دی بھاگ لے رہے ہیں کارش شالہ آئی سی اے آر جیسے دیش کے پرتین دھی اس کارکرم میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کارکرم کا دیش شیطر میں موجودہ پربندن طریقوں کی سمکشہ کرنا باداؤں جوکھی موں اور انے سمسیاں کی پہچان کرنا اور ان کا سمدھان کرنا ہے آئی سی آئی ایف آئی کے ندیش دکٹر بی کے داس نے کہا کہ یہ کارش الا شیطری شمط نرمان پری آسو اور شیطر میں انتر دیش سمدری شیطر میں مچ پالن اور ڈیری کے ویوارک انو بھوو کے لیے ایک منج پردان کرے گی انہوں نے کارش الا میں حصہ لینے دیش کے ساد اوپکش سا پاکھوں لوگوں کو آجیوی کا پردان کرتے ہیں اور راشتری ارث ویوست میں مہت پون یوگ دان دیتے ہیں لیکن ان شیطروں کو جلوائیو پریورتن اتیاد مچھلی پکڑنے اور پردوشن سہید کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جمہو کشمیر کے راجوری میں بیس سے زیادہ گاؤں جو کی دور دراز کی علاقوں میں موجود ہیں انہیں لے کر ایک سفل قدم اٹھایا جا رہا ہے دراصل یہاں بیس سے زیادہ گاؤں کو جوڑنے کیلئے سڑک بنانے کا کام کیا جا رہا ہے اڑادی کی بعد سے پہلی بار ان گاؤں کو لے کر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا ہے اس پہل سے گاؤں کے لوگوں کے لیے شہر تک پہنچ نا اور شہر سے سکو ویدھاؤں کا گاؤں تک اور بھی آسان ہو گیا ہے آگے پڑھتے ہیں اتر پششم بھارت میں گیارہ دسمبر سے سکریے ہو رہا پششمی وکشوب ایک بار راجستان میں موسم پریورتن کر سکتا ہے پششمی وکشوب کی سکریتہ سے راجستان کی کئی زلوں میں بارش ہو سکتی ہے یہ پششمی وکشوب راجستان میں کتنے دن سکریے رہے گا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا جاپور موسم ویجیان کینر کے نسار 24 گھنٹے میں نیا پششمی وکشوب سکریے ہوگا اتری ہواوں کا دباؤ بڑھنے سے تاپمان میں دو سے تین ڈگری تک گرا وٹ آئے گی کمزور تنتر کے سکریے ہونے کے کارن راجستان میں کئی علاقوں میں ہلکی و مدھیم درجے کی بارش ہونے کی سمبھاب نہ ہے اترا کھن مبل انویسٹر میٹ میں اترا کھن نے ان مہیلاؤں دوارہ نرمید شری ان اتپاد کو دنیا کے سامنے رکھا پیش ہمارے سمادہ تا وشال بیرس تو کی خاص ریپورٹ دیرہ دون میں اترا کھنڈ ویشوک نویشک سمیلن دوہزار تیس کے اوسر پر آئیو آن آج سے تیار وستووں کو پردرشت کیا گیا خاص بات یہ ہے کہ یہ پردرشنی راجی میں مہیلاؤں کی آت نربارتہ اور ان کے سشکتی کرن کی کہانی بھی پیش کرتی ہے تو دان منطری ہمیشہ کہتے رہے ہیں ووکل فور لوکل اور لوکل سے اب گلوبل آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تمام طریقے پروڈکٹ گڑ تیل سے بنے کوکیز یہ ملٹ بسکٹ ہے اور وہ فنگر ملٹ بریڈ لیکن اس کو بنا رہی ہیں مہیلائیں اور یہ سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی ہیں کیا نام ہے اچھا امہ جی بتائی کتنی مہیلائیں آپ لوگوں سے جڑی ہوئی ہیں اور کیا کیا بنا رہے ہم 335 میلائیں جو ہم 11 میلائیں اس میں کام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی آپ کیا نام ہے جی سر نمستی میرے نام گیت راوت ہے اور میں بلوگ پوڑی جلہ پوڑی گڑھوال سے ہوں سر ہم یہاں پر میرے سامو کا نام جی بیشو سیت سامو ہے اور میرے فیڈریشن کا نام سی 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 ہم سی 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 ہم یہاں پر بیکری کا کام کر رہے ہیں ایک یہ ہنی آمن کوکیز یعنی شہد اور بادام سے بنے وے کوکیز ہیں اچھا یہ بتائیے کہ اس سے آپ لوگ کتنی کمائی ہو جاتی ہے 15 20 تک 20 000 روپے اچھا کس طرح سے بناتے ہیں آپ سامان لے کر آتے ہیں پھر اس کو بناتے ہیں کیسے کرتے ہیں ہمارے جو گاؤں میں مہلائیں کھیتی کا کام کرتے ہیں پہلے جب تک ہماری ہاں پر بیکری کا نہیں تھا تو گاؤں میں جو ہمارا منڈوہ اور جھانگورہ تھا اس کا کوئی value نہیں تھا جب سے ہماری بیکری کھلی ہے ہم گاؤں سے ہماری مہلائیں جو کھیتی کا کام کر رہی ہیں گاؤں سے ہم جھانگورہ اور منڈوہ وہاں پہ کھارید کے اور ہم اپنے بیکری میں پروڈکٹ تیار کرتے ہیں منڈوہ یعنی کی راگی اچھا یہ آپ کتنی لاغت لگتی ہے اور بیکتہ کتے میں جی لاغت تو مہینے میں ہماری ساٹھ ہزار تی لگتی ہے اب بیکتہ ہمارا دو ڈھائی لاگ تک اتراخن کا گرامیون وکاس منترال امہ دیوی اور گیتہ راوت جیسی مہیلاؤں کو لگپتی دیدی بنانے میں جھٹا ہے لگپتی دیدی یعنی وہ مہیلہ جس کی سالانہ آمدنی ایک لاکھ روپے ہے اتراخن کا اسٹرین سب سے زیادہ ملٹس کا تو یہی ہے کہ یہاں پر جیسا آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا ہیلی سٹیٹ ہے اور یہاں کے جو پروڈیکٹ ہیں وہ بائی ڈیفائل آرگنی کی سرینی میں آتے ہیں تو ہمارے یہاں بیسیکلی جو ملٹس ہوتا ہے وہ راگی اور مڑھوا اور اس کے علاوہ رامدانہ بھی ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ پرموٹ کر رہے ہیں اور اسی سندر میں ہم آپ کو اغغط کرانا چاہیں گے کہ ہمارے سٹیٹ میں ہماری سکیم کے انترگت لگ بڑھ پانچ لاکھ ملائے ہم سے جڑی ہوئی ہیں دیش بھر میں موٹے اناج کو بڑھوا دینے کے لگاتار کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے اترا کھنڈ میں شریعن کے ذریعے مہیلاؤں کو سشکت اور آتمنیر بر بنانے کا پریاز کیا رہا ہے سرحانی ہے دیرہ دون سے وشال بیرسٹو کی ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور آگے وڑھتے ہیں اگلے خبر کے جانب آپ کو بتا دیں کہ اترا کھن کا گرامین ورن اسی میں ان دنوں خادی گرام ایوگ کے ذریعے ایک پردشنی کا ایویجن کیا گیا ہے یہ پردشنی دس دسمبر تک چلے کی لوگ خادی پردشنی کو دیکھنے اور پسند کی چیزیں خریدنے کے لیے بڑی سنکھیا میں پہنچ رہے ہیں دکاندار بھی خادی کے اترا کی اچھے خریداری سے اتصا ہیتھ چرکھا کاتتی عورت اور لوم چلاتی مہیلہ یہ دونوں دریشیں ہیں وارانسی میں لگی خادی کے پردرشنی کی اس کے علاوہ آپ کو یہاں اسٹالوں پر خادی کے کپڑے اونی وستر ساڑیاں کارپیٹ اور کھانے کے سامان مل جائیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ مٹی کے برطن اور مٹی سے بنے انی اتباد بھی یہاں موجود ہیں یہ سب اتباد خادے گرام ایوگ آیوگ کی مدد سے بن رہے ہیں اور بکری سے اتباد خوش ہیں بکری ٹھیک چل رہی ہے گرام بھی اچھے آ رہے ہیں جبکہ موسم کا بھی پرباو ہے اس کے باوجود بھی بکری ٹھیک چل رہی ہے ہمارا جو یہ کاشی پوٹری کلسٹر ہے یہ کاشی کے جو ہمارے ایسے گریب جو شلپ کار تھے جو مٹی کے برطن بناتے تھے اور اور ان کے اتباد کو باجار نہیں مل پاتا تھا اور کوالیٹی کے مارے نشیط طور پر ان کی بکری بھی پرباویت ہوتی تھی تو ان کو ٹیکنیکل ایڈوائزری سے لے کر کے مشینے پروائیڈ کرانا اور اچھے اور اتب قسم کے وہ برطن بنا سکیں اس کے لیے مشینری کے تھروں باجار تک ان کے مال کو پہنچانا اور اچھی قیمت دینا ان سب کا کار ہماری اس کرسٹر نے کیا ہے یہ پردرشنی میں ہمارے جو گاجی پور میں خادی گرام دو گای یوگ دورہ ڈیشٹل پرنٹنگ مسین لگائی گئی ہے جو بھارت ورس میں ایک اکیلا ہے اور اس کی ہم لوگ پرنٹنگ کیے ہیں اور اس کی ڈیمانڈ یہاں پر بہت ہی زیادہ ہے اور بنارس کے لوگوں کا روزان خادی کے پرتی پریم یہ تو دیکھنے میں لگ رہا ہے جیسے کہ ہمارے پردھان منتری جی جو آوہا خادی کیلئے کیے اس پر یہاں کے لوگ خادی کا آیوجن کیا ہے جس میں 12 راجیوں کے اتپاد کو نے حصہ لیا ہے اس طرح کی پردرشنی کا ادیش خادی اتپادوں کو ایک منچ دینا ہے جو اس وارانسی میں لگی پردرشنی میں پورا ہوتا دیکھ رہا ہے اس میں لگ 31 سٹال لگے ہوئے ہیں یہاں پر 10 بیوین راجیوں کے پروڈکٹ یہاں پر آویلیبل ہیں خادی اور گرامدیوں کے پروڈکٹ ہیں اور بہترین پروڈکٹ آویلیبل ہیں اور یہاں پر جو ہے اس کے اترکت یہاں پر بیکانیر کے پاپاڑ ہے آپ کو ملیں گے بڑھ جاتا ہے کیونکہ پردھان منتری کے سنسدی چھیتر میں لگی ہے اور پردھان منتری لگاتار خادی کو پروڈ کرتے رہتے ہیں پردھان میں خاص ہے یا پرم لوم مسین جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کی کیسے بنائی ہوتی ہے خادی کے کپڑوں کی موڈی جی کے پرچار کا اثر ہے اس پوری پردرسنی پر کاشی میں تو لوگ ویسے بھی پردھان منتری کا کہنا مانتے ہیں اپنے سانسد کو چاہتے ہیں اور یہاں پر کافی اچھی بکری ہو پا رہی ہے 12 راجیوں سے آئے جو اس ٹال لگے ہیں ان پر خادی کا اپنا مہتو ہے لوگ سمجھ رہے ہیں اور پردھان منتری جی جو بیسے خادی کے لیے کہتے ہیں اس کو بھی لوگ مان کر یہاں پر خرداری کر رہے ہیں ڈاکٹر ارکیس بادور سنگھ گوٹم ڈیڈی نیوز واران کیندر اور پردیش سرکار کی جن کلیانکاری یوچنا کو جن جن تک پہنچ جانے کے لیے شاسن کی نردیش پر وکس بھارت سنگ کل پیاتر دیش پر میں چاہ رہی ہے اسی کرم میں آزم گھر جن پت کے بلریا گانج وکاس کھن کے گھر ول گاؤں میں کسانوں کے لیے اسے چائی ڈرون کا پردشن کیا گیا تو میرٹ میں بھی لوگوں کی کو یوج ناؤں کی جان کار دی گئی وکسد بھارت سنگ کل پیاتر راشتری وکاس کے ساجہ ویجن کی دشا میں سشکتی کرن اور ساموہ سمبند تا کی کہانیوں کو ایک ساتھ جوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس یاترہ کے دوران کرشی چھیتر میں وکاس سے جوڑا ڈرون کا پردشن بھی کیا جا رہا جس کا لاب کسان اپنے اتپادن اور اتپادکتہ کو بڑھانے کے لئے اٹھا سکتے ہیں پردیش سرکار کے کرشی منتری سور پرطاب شاہی کے دوارہ آجم گرد جنپت کے بلریا گنج وکاس کھنڈ کے گرول گاؤں میں کسانوں کے لئے سچائی ڈرون کا پردیشن کیا گیا جلا کرشی ادھکاری نے بتایا کہ بھارت سنگ کل پیاترہ کے تحت اب تک پچاس گاؤں کے کسانوں کے سامنے سچائی ڈرون کا پردیشن کیا گیا ایگری جنگشن کو ڈرون کے لئے 5 لاکھ روپے کا اندان ایوام FPO اور سمیتیوں کے لئے 4 لاکھ روپے کا اندان کا پراد درون کھریدنے پر کیا گیا ہے جنپت آجام گر میں اب تک کل 50 کسانوں کے کھیتوں میں ڈرون کے ماد ہم سے چھڑکاؤ کرتے ہوئے پردیشن کیا جا چکا ہے اسی کرم میں 6 دیسمبر کو بکاس بیلیریا گنج کے گڑھول گرام پنچائت میں ماننی کرشی منتری جی کے سمجھ ڈرون کا پردیشن کرتے ہوئے پردیشن کیا گیا تھا یدی ایڈوی جنسن کے لابارتھی اس ڈرون کو خریدتے ہیں تو ان کو 5 لاکھ روپے ایک اندار ملے گا اور اگر جو فپو ہیں یا سمجھتیاں ہیں وہ اگر کو خریدتی ہیں تو ان کو 4 لاکھ روپے کا اندار دے جانے کا پردیشن کیا گیا میرٹ میں وکشد بھارت سنکل پیاترہ کے تحت وکاس خند رجپورا کے گرام سسولی میں کائکرم آیوجد کیا گیا یہاں مکھ اتھی تھی ارزی راجی منتری ڈاکٹر سومین رتومر رہے اس دوران ادھکاریوں سہید بڑی کیٹ ناشک کے چھڑکاؤ کا لائیو ڈیمونسٹریشن کسانوں کے کھیت پر دکھایا گیا میری زمانی میری کہانی کے انترگت آواز یوجنہ پی ام کسان سممان ندھی یوجنہ آیش مان کار یوجنہ کے لابھارتیوں نے سرکار کو دھنیواد دیا یوگی جی اور مہدی جی کا بہت بہت دھنیواد ہے کیونکہ امی کے اس آرے سے یہ پہلے بھی تھے کسی طرف دھیان نہیں تھا لیکن آج گریب سے گریب میلاؤں کی طرف ان کا دھیان ہے اور میں نام نہیں لے سکتے جتنے بھی منچ پر بیٹھے ہیں سبھی جو ہیں کائکرم میں دھرتی کہے پکار کے انترگت آگن باڑی کار کرتاؤں اور چھاتراؤں دوارہ منموح پرستطی دی گئی بیرو ریپورٹ ڈی ڈی نیوز اور اتراخن کی باگشور زلی میں وکسد بھارت سنکل پیاترہ پہنچی اس دونان گرامیر شیتروں میں بہو دیش شیواروں کا آئیو جن کر ستھانی نیوازیوں کو سرکار کی یوجن کی جان کاری دی جا رہی ہے وکسد بھارت سنکل پیاترہ پرچار وہان کے ذریعے گرامیر کو یاترہ کا ادیش بتانے کے ساتھ پاتر لاب حرثیوں کو یوجن سے جوڑا جا رہا ہے زلی کے دی جاری ہے اور جنتا یہاں شونی کی جنتا بھی جنتا اور بھیڑی کی جنتا اور گاؤں کی جنتا پہنچ ہوئی ہے اور اس کا سارا بیم گرام باشیوں کو ملو جو ہے سمجھا جا رہا ہے اس موقع پر ویبھاگوں کے عدیقاریوں نے کسانوں کو کسان سممان نے دی کسان یوجنو کے پرتی جاگ روکتا اور جن بھاگیداری کے ادیش اسے کیندر سرکار نے ویقصد بھارت سنگ پی 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 بھارت کو ویقصد بھارت بنانے کا لکش پردھان منتری نرد مو دی نے لیا ہے اور دیش تیجی سے اس دشا میں آگے بڑھ ہمارے بھارت بین یہاں پر لگی ہے آج ان کے کاریوں کو ہم نے جن جن تک پہنچ انا ہے کیونکہ ہمارے دورست چھتروں تک جو لوگوں کو جو یوجنو کا لاب ملنا چاہیے وہ نہیں مل پاتا ہے اس وجہ سے ہم نے اپنے پردھان منتری جی کا جو یوجنو ہیں دور دراز پہاڑی علاقوں میں پہنچ رہی ہے اور لوگوں کو سرکار کی یوجنو کی پرتی جاگ روک کیا رہا ہے اور آوائی نظر ڈالیتے ہیں کچھ اور مہتبون خبروں پر خاص خبر میں مارو کے لیے پی ایم موڈی کو نمترن بھیجا گئی کانگریس سانسد بھی رج ساہو کے ٹھکانوں پر آئے کر وی بھاگ کے چھاپے میں کروڑوں روپے کی نقطے ملنے پر اب بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس سے سوال کر رہی ہے بھاچپار دیکش جی پی ننڈا نے کہ کانگریس اور کرپشن ایک ہی سکھے کے دو پہل ہیں اتر پردیش کی ایو نگری میں اگلے سال 22 جنوری کو ہونے والے پران پر تیانیا زور پر ہیں جس کے چلتے بھگوان شری رام اور حنمان جی کے نام کے جھنڈو کی بکری میں بڑھو ہوئی ہے اتر کاشی کے سل 11 سر میں اہم بھومی کا نبھانے والے انتراش ٹرین ٹرین ایک سپرٹ پروفیسر آرنول ڈسک نے کہا کہ انہوں نے بھارت میں شانتین یائیں اور مضبوط سنگ ڈھن پایا انہوں نے کہا کہ بھارت میں سرکار سینا ویو سینا اور آپاد کالین سیوائیں سبھی مل کر کام ستی ہیں مدی ریلوے نے مالگاڑی کے پٹری سے اترنے کے بعد کسارا اور اگتپوری کے بیچ ڈاؤن مین لائن کی مرمت کا کام پورا کر لیا ہے ممبئی میں قریب 125 کلومیٹر دور کسارا اور TGR 3 سٹیشن کے بیچ مالگاڑی کے 7 سامان سے بھرے ڈبے پٹری سے اتر گئے تھے تمیلاڈو کے چینگل پٹو میں 38 ڈپو والی مالگاڑی کے 8 ڈبے پٹری سے اتر گئے یہ مالگاڑی بلو پورم سے ٹونڈ یار پیٹ جا رہی تھی اس ریل سیوائیں بادت ہو گئیں اس ٹرین میں لو ایسک دھاتو کی چادریں اور لوہی کی چھڑے بھری ہوئی تھے پروتر ندیش شالی نے چھارکھن کی مکہ منتری ہیمار سوری 6 بار پوچھتاج کے لیے سمن بھیجا ہے اس سے پہلے ماملے کی جانج کر رہی پروتر سمن پر پوچھتاج کے لیے بھی اپسطت نہیں ہوئے 12 دسمبر کو ایڈی نے راجی کاری میں پوچھتاج کے لیے بھلایا ہے راشتری راجپوت کرنی سینہ کے آدھیاکش سکدیو سنگ گوگا میڑی کو گولی مارنے والے دونوں شوٹرز کو پولیس نے چندی گرسی کی رفتار کیا شوٹر کے سہیوگی رامویر جاڑ کو کڑی سرکش کے بی جایپور کوٹ میں پیش کیا گیا آروپی رامویر جاڑ کو لنک کوٹ نے آٹھ دن کے پولیس ریمان پر سوپ ہے نیپان میں بھارتی دوتا واس نے لنبنی وکاس ٹرسٹ اور لنبنی بود وشوی دیالے کیا گیا جمو کشمیر کے راجوری میں دور دراز کے بیس سے زیادہ گاؤں کو جوڑنے کے لیے سڑک بنانے کا کام کیا جا رہا ہے آزادی کے بعد سے پہلی بار ان گاؤں کو لے کر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا ہے اس پہل سے گاؤں کے لوگوں کے لیے شہر موسیقی